بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ نساء اہل جنہ دختر رسول زوجہ امیر المومنین علی بن ابتالی علیہ السلام ام الحسن والحسین کی ولادت باسادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی طریقے سے تمام علماء کرام اور بالخصوص حضرت حجت کی علیہ السلام 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 علیہ کا ایک گوشہ ایک پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور وہ جناب فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی ہے جس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود خجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شاہد رضا سنوی صاحب قبلہ آئیے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم جناب آپ کی خدمت میں حضرت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کی برادت حضرت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی ہے اس پر اگر دراسی روشنی آپ سلیس ہوں جبان میں ڈال دیں تاکہ ناظرین کرام مستفید ہو سکے تو ہم آپ کی شکل اللہ علیہ کی بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نسعین و خیر ناصر و معین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین اِنَّ اللَّهَ يَرْضَ لِرِضَ فَاطِمَا وَيَغْضِبُ لِغَضَبِ فَاطِمَا ناظرین ہم آج حضرت فاطمہ زہرہ کی ولادت با سعادت کی تبریق و تہنیت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد موضوع سے متعلق جل دیل دی اپنی باتیں دو ایک باتیں عرض کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جد اور جدہ نے یعنی امیر الممنین اور حضرت فاطمہ صدیقہ کبرہ نے یہ آپس میں طے کر لیا تھا کہ گھر کے اندر کا کام سب فاطمہ عالمیان انجام دیں گی گھر کے باہر کا کام لکڑی لانا اور اس طریقے سے کیوں فراہم کرنا اور باہر کے اور جو کام ہو سکتے ہیں یہ سارے کام امیر الممنین حضرت علیہ السلام انجام دیں گے یہ آج کی خواتین کو بھی ایک سبق بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ کی تنہا یادگار یعنی فاطمہ صدیقہ وہ یہ اپنے سے عمل کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ گھر کے اندر کا کام خود کیا جائے یعنی ہر چند شوہروں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے ہر چند یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے تمام کاموں میں اپنے اہلیہ کا ہاتھ بٹائیں خواتین کا ہاتھ بٹائیں لیکن پھر بھی گھر کے امور میں امور خانہ داری میں اگر اس طریقے سے کمپرومائز کمپرومائز کر لیا جائے یہ طے کر لیا جائے کہ گھر کی ذمہ داری مردوں پر نہ دی جائے مردوں کو مزید ان کی الجھنوں کے بعد یہ گھر کی بھی ذمہ داری کی ایک الجھن نہ دی جائے گھر کے باہر کی ذمہ داری اس تمام ذمہ داریاں مرد کو انجام دینی چاہیے تاکہ یہ گھر میں رہنے والی خاتون بھی گھر میں رہے اور اس کی عزت اپنی جہا برقرار رہے اور اسی طریقے سے یہ تمام خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں جب رسول اللہ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ بہترین عورت کونسی ہے تو حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو کسی نامحرم مرد نے نہ دیکھا ہو اور جس نے جس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو یعنی یہاں پر ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ خواتین جو آج کل بازاروں میں سڑکوں پر بلا ضرورت نکل کے جاتی ہیں بلا ضرورت کم سے کم نکل کے نہ جائیں اور ضرورت کوئی استرار اور ضرورت پڑ گئی تو ضرور جائیں اور اپنے کاموں کو انجام دیں یہ ایک بات اور دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ زہرہ کے گھر کے اندر بھی عبادتی زندگی میں بھی اس طریقے سے کچھ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا یہ کچھ عمل رہا ہے کہ جو معاشرے سے سیدھے مرتبط ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ عبادتیں کرتی تھی آپ عبادتوں کے لئے کھڑی ہوتی تھی آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا دعائیں کرتی تھی رو رو کے دعائیں کرتی تھی تمام لوگوں کے لئے دعائیں کرتی تھی لیکن اپنے لئے کوئی دعا نہیں کرتی تھی پوری زندگی وطیرہ رہی رہا ایک مرتبہ جناب زینب جناب امام حسن علیہ السلام نے کہا نہ رہا گیا اور میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہا کہ اے والدہ آپ آپ تو ہمارے لئے کوئی دعا نہیں کرتی اپنے لئے کوئی دعا نہیں کرتی آپ صرف سماج کے لوگوں کے لئے دعائیں کرتی ہیں تو فوراں یہ ملیقت العرب کی بیٹی کہتی ہے اجار سمددار پہلے پڑوسی بعد میں ہم وصل اللہ علیہ محمد عالی الطاہری جناب آپ کو بہت شکریہ آپ نے زحمت فرمائی اور بہت ہی امدہ آپ کا بیان تھا میں ناظرین اکرام کے لئے چند جملوں میں اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام امرو المنی صلی اللہ علیہ السلام اور جناب فاطم جزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم نے گھر کو چلانے کے لئے اپس میں ایک معاہدہ کر رکھا تھا یہ ہے لئے آپ گھر کے باہر سے کام آپ کریں گے گھر کے اندر کا کام ہم کریں گے اور دوسری آہن بات جو تھی وہ یہ کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے گن فرمایا کہ بہترین عورت کون ہے تو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا اور اس کا جواب دیا کہ بابا جان بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو کوئی نام حرم نہ دیکھے اور وہ کسی نام حرم کو نہ دیکھے اور مجتبہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو دیکھا کہ آپ دعائیں فرما رہی ہیں اور اس میں تذکرہ ان لوگوں کا ہے کہ جو آپ کے پروسی ہیں آپ نے فرمایا کہ مادر جرامی آپ اپنے واسطے دعا تو نہیں مانگتی ہیں ہم لوگوں کے واسطے دعا تو نہیں مانگتی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا پہلے پروسی پھر گھر اور ناظرین اکرام میں اسی خلاص ایک ساتھ آپ سے بھیدہ چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک حاضر پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پیسوٹ بھی کار سب تک کے لیے آپ اپنے خیر لکھیں بھی امان اللہ خدا موسیقا موسیقا